یہ ہے وقت میڈیا چلیے آپ کو تعلیمی بیداری کے لیے لے چلتے ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے زلہ پرتاب گڑھ کے گاؤں پہاڑ پر گجہڑا میں جہاں مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم کا ایک عظیم الشان انقلابی پرگرام ویلیو آف ایجوکیشن ان دا سائٹ آف قرآن این حدیث کے انوان سے ایک اپریل دوہزار اٹھارہ کو منقط کیا گیا اس پرگرام کی سرپرستی فرمائی جناب حضرت مولانا منیر احمد صاحب محتمی مدرسہ نور العلوم ہر ہر پور پرتاب گڑھ اس پرگرام کی صدارت کے فرائض انجام دیئے جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب جنرل سیکیٹری جمعیت علمہ ہن پرتاب گڑھ یوپی اس پرگرام کے مہمان خصوصی رہے جناب حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مظاہری صدر امام ایسوسیشن ممبئی مہرس اس پرگرام کے دوسرے چیف گیس رہے جناب انجینئر اقرار احمد صاحب بھوپال اس طرح سے اس پرگرام کے مہمان عزازی رہے جناب ڈاکٹر قاشف احمد صاحب جو کہ الہباد یونیورسٹری کے اردو پروفیسر ہیں دوسرے مہمان عزازی رہے جناب قدوس احمد صاحب جو کہ کانپور سے تشریف لائے تھے میں آواز دیتا ہوں ساحل اور محمد واصف یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ قرآن کی تلاوت پیش کریں گے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی آپ سب کے سامنے پیش کریں گے بھائی اشتیاق صاحب شیخنپور انہوں نے اس چھوٹے سے بچے شاہزیب کو پچاس روپے نام سے نوازہ ہے اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان کے دینے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ جتنے مہمان آ رہے ہیں میں سب کا استقبال اور سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کا ویلکم آپ کا سواگت اور آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو دو چھوٹے چھوٹے بچے محمد ساحل اور محمد واصف یہ قرآن کی تلاوت پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کا انگلیش میں ترجمہ بھی پیش کریں گے اور آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دیا جائے یہ پروگرام وقت میڈیا کوریز کر رہی ہے آج سے پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ جب یوٹیوب کھولیں گے اور وقت میڈیا چینل پر دیکھیں گے تو یہ سارا کا سارا پروگرام آپ چاہے بمبئی میں رہیں گے گجرات میں رہیں گے اور بیرون ملک میں رہیں گے جہاں بھی رہیں گے آپ کا یہ سارا پروگرام انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ فرس ریویجن کر سکتے ہیں اس کو سند اور دیکھ سکتے ہیں آئیے سنتے ہیں ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنک رہیم اللہ 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 حافظ ہے and formedには wanting and it gives you guidance and he formed you in need and made you independent فَأَمْمَ الْيَدِيمَ فَلَا تَقْهَرْ دے فور تیت نور دا افن بثارتنس وَأَمْمَ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ نور ریپلزیم مو آس وَأَمْمَ بِنِعِمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ وَأَمْمَ بِنِعِمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ای کنسیلر وانٹ اللہ انڈ انٹرپریٹیشن اف شیطان ایڈ میتھڈ آف میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے یہ بچے قرآن کی صورتیں ہیں اور اس کا انگلیش میں ترجمہ آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں مرے بھائیو بزرگو دوستو یہی ہوتا ہے کسی دینی مدرسے میں کسی دینی مکتب میں کسی اسلامی کی سکول میں جب کوئی بچہ پڑھتا ہے تو اس کی خوب خوب طریقے سے اس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اسے صحیح تعلیم بھی دی جاتی ہے یہ بچے نہ صرف قرآن اردو اور دینیاز سکھ رہے ہیں بلکہ انگلیش میت سائنس ہسٹری اور جو مارڈرین سبجکٹ ہیں جدید تعلیم جو بھی ہے وہ انہیں سکھایا جا رہا ہے اور ہمارے جو آزائم ہیں اور ہمارے جو منصوبے ہیں مستقبل کے ان بچوں کو نہ صرف مدرسے تک محدود رکھنا ہے نہ صرف مدرسے کی چار دیواری میں بند کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں انقریب نیکسٹ یئر سے اگلے سال سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو نوودہ اسکول میں اور کیا کہتے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی میں جینیو میں اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکول ہیں یونیورسٹیاں ہیں ہم انہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کے انٹرنس میں اور وہاں کے کمپریڈیشن میں اور وہاں کے اقزام میں ان بچوں کو لے جائے اور وہ کمپریڈیشن میں شرکت کریں اور کامیابی سے جو ہے اپنی مستقبل کے پلان کو یہ آگے بڑھائیں اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آپ صرف یہ نہ سمجھئے کہ بچہ پڑھ کر صرف حافظ قرآن ہوگا نہیں حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس مدرسے میں اور اس جیسے اور سارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہمارے انشاءاللہ نہ صرف وہ حافظ بنیں گے نہ صرف وہ قاری بنیں گے نہ صرف وہ عالم بنیں گے بلکہ ڈاکٹر بھی بنیں گے انجینئر بھی بنیں گے پروفیسر بھی بنیں گے آئی ایس اور پی سی ایس بھی بنیں گے ہمارا آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے ہم اور آپ جس طرف اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جو بنیاد ڈال رہے ہیں ہمارے سارے مدرسے کی ذمہ داران جو فکر لے کے اس وقت چل رہے ہیں نہ صرف اس مدرسے کی بات کی جا رہی ہے یہ تو مدرسہ خصوصاً اس طرف بلکل دن و رات ایک کر کے اپنی محنتوں سے اپنی کوششوں سے اپنی کاوشوں سے کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے اور اگر آپ کی یہ محبت ہمیں یوں ہی ملتی رہی تو ابھی تو یہ ادنا سی کوشش ہے اور ادنا سی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یقیناً آنے والے سالوں میں نیکسٹ یئر میں آپ دیکھیں گے مدرسہ اتنا تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھے گا کہ ہمیں آپ کو رشک ہوگا اور تاجب ہوگا بہرحال وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے میں آواز دیتا ہوں ایک چھوٹے سے بچے شاہ زیب کو جو انگریزی میں اپنا انٹروڈکشن اپنا تعریف پیش فرمائے گا نہ صرف اپنا بلکہ اپنے مدرسے کا بھی شاہ بیز کو آواز دی جاتی ہے کہ مائک پر آئے اور اپنا تعریف پیش فرمائے گا ہمارے بھائی اورنگزیب نے اور بھائی ارمان نے سو سو روپے سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ دینے قبول فرمائے اور السبا کے نانی صاحبہ نے الحمدللہ انہوں نے سو روپے دیا ہے اور ہمارے مدرسے کے مہتمیم حاجی صاحب نے الحمدللہ پچاس روپے نایت فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کے نوجوانوں کے دینے کو قبول فرمائے دنیا آخرت دونوں جگہ کامیابی کا ذریعہ بنائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 succeed them here and hereafter my future plan is that I want to become a doctor please pray for them me assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mashallah my name is muhammad shawiz I read I study read in class second and my future plan is doctor یہ بچہ اپنا تعروف ولدیت کے ساتھ اور نہ صرف اتنا بلکہ مدرسے کے پورے نظام کو آپ سب کے سامنے بتلایا کہ کتنے ایکٹیو ٹیچر ہیں اور کتنے متحررک اسادزہ ہیں کتنی محنت اور کتنی کوشش اور کابشوں کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں اور ہمارا پلان ہمارا مستقبل میں جو منصوبہ ہے وہ ایک ڈاکٹر بن کر پوری امت کی خدمت کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو روشن فرمائے اس مدرسے کے محتمم جناب حاجی عبدالسطار خان صاحب ہیں جو مدرسے کی ہر طرح سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور نیک مشورے دیتے رہتے ہیں اور جن کا مشن ہے کہ مدرسے کا ایک ایک طالب علم صرف حافظ اور عالم ہی نہ رہے بلکہ انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنے اور قوم و ملت کی ہر طرح سے خدمت کرے اور ماشاءاللہ اس مشن پر ایک نئے سلیبس کے ساتھ کام بھی شروع ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اس کو قبول فرمائے اور مزید ترقیہ سے نوازے آمین اگر آپ بھی اپنے دینی جلسے کانفرینس مشاعرے کبھی سمیلن یا کسی اور پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک وارٹسپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سیکس فور زیرو ٹو ایٹ سیکس آج ہی یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں وقت میڈیا یا پھر www.youtube.com وقت میڈیا پر لاغن کر سکتے ہیں اجازت دیجئے